اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر صبح بھر میں پنجاب پولیس کی پروپٹیز کا تمام ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کا تاریخ ساز اقدام ڈی ای جی آئی ٹی اور ای ای جی ڈیویلیمنٹ کو پولیس پروپٹیز کا تمام ریکارڈ جلد از جلد کمپیوٹرائز کرنے کی ہدایت آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ تمام ازلا میں تھانوں پولیس لائنز دفاتر سمیت دیگر پولیس پروپٹیز کے ریکارڈ کو جلد از جلد کمپیوٹرائز کیا جائے پولیس کے ملکیتی پلوٹس اور پروپٹیز مکمل پیمائش اور دستاویزات کے ساتھ جدید سوفٹ ویرم میں ایک کلک پر موجود ہوں دیگر اداروں کی زمینوں پر قائم تھانوں چوکیوں اور پولیس دفاتر کی مکمل تفصیل بھی ریکارڈ میں شامل کی جائے املاک کی کمپیوٹرائزیشن کا کام ایک ماہ میں مکمل کر کے آئندہ اجلاس میں تفصیلی رپورٹ کے ساتھ پیش کیا جائے آئی جی پنجاب کی زیر سدالت پولیس اگزیکٹیو بورٹ کا سینٹرل پولیس آفیس میں اجلاس اجلاس میں پولیس افسران اور حلکاروں کی بروقت ترقیوں اور مالی سال دو ہزار اکیس بائیس تھانوں کا سال منانے کے حوالے سے غور کیا گیا آئی جی پنجاب انام غنی کے مطابق آئندہ مالی سال میں مختص تمام ترقیاتی فنڈز تھانوں کی تعمیر و ترقی کے جاری منصوبہ پر صرف کیا جائیں تمام ڈیویلمنٹ فنڈز کا رخ تھانوں کی تعمیر اور ترقی کے لیے جاری منصوبوں کے جلد از جلد تکمیل کے جانب رکھا جائے تھانوں میں وسائل اور سہولیات کی فرامی کے ساتھ ساتھ پولیس روئیوں میں شائستگی وقت کی اہم ضرورت ہے شہریوں کے فیڈ بیک کی روشنی میں سرویس ڈیلیوری کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جاری کاوشوں کو مزید تیز کیا جائے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے ون فائیو ہلپ لائن کالز کا ریکارڈ جاری کر دیا مئی میں لاہور سمیت پنجاب بڑھ سے بائیس لاکھ اکسٹھ ہزار چار سو بتیس کالز مصول ہوئیں مصول شدہ کالز میں تیرہ لاکھ پچاسی ہزار چار سو دس کالز غیر متلکہ تھی ایک لاکھ اکتر ہزار سات سو ستاسی کالز پر پولیس کی مدد فرام کی گئی مختلف معلومات کے حصول کے لیے اناسی ہزار سات سو اٹھاون کالز مصول ہوئیں مئی کے مہینے میں ٹرافک سے متعلقہ سات ہزار چھ سو ترانوے کالز پر رہنمائی بھی کی گئی لاہور لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر کی مدد سے تیرہ گمشدہ افراد کو اپنوں سے ملوایا گیا لاہور میں ایک سو چھپن موٹر سائیکل، چھے رکشے اور دو گاڑییں تصدیق کے بعد مالکان کے حوالے کی گئیں شہری ون فائیو ایمرجنسی ہیلپ لائن پر غیر ضروری کال سے اجتناب کریں شہید کانسٹریبل محمد کیسر کی نماز جنازہ پولیس لائنز گلہ گجر سنگھ میں ادا کی گئی کانسٹریبل محمد کیسر تھانہ سندر میں تائنات تھا پولیس کے چاکو چبن دستے نے شہید کو گارڈ آف آنر پیش کیا نماز جنازہ بے صوبائی وزیر بیا اسلم اقبال، آئی جی پنجاب، انام غنی، سی سی پی او لاہور اور سینئر پولیس افسران کی شرکت ایس پی مارڈل ٹاؤن دوست محمد کی ہدایت پر نصیر آباد لاہور پولیس کی کاروائی سوشل میڈیا پر اسلاح کی تشہیر اور ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم پولیس کی گریفت میں آ گیا ملزم کے قبضہ سے پسٹل اور گولیاں برامد مقدمہ درز انویسٹریگیشن پولیس سیٹی ڈویین لاہور نے موبائل سنیچر گینگ گریفتار کر لیا موبائل سنیچنگ کی وارداتوں میں ملوث رازی گینگ کے دو ملزمان گریفتار ملزمان سے تقریباً دو لاکھ روپے مالیت کے موبائل فونز، نگتی اور دیگر قیمتی اشیاء پرامد ملزمان کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں موبائل سنیچنگ کے متعدد مقدمات ٹریس انچارج انویسٹریگیشن داتا دربار محمد حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو گریفتار کیا ایس ایچ او تھانا بوترا سیالکورٹ نے شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والے پانچ ملزمان کو گریفتار کر لیا ملزمان کے خلاف مقدمات درج ہوائی فائرنگ خطرناک فیل اور قابل گریفت جرم ہے اس سے کئی انسانی جانے ضائع ہو چکی ہیں کاروائی کا مقصد انسانی زندگیوں کی حفاظت ہے تھانا سیٹی سمندری فیصل آباد کا جواریوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزمان اصد زفر اور عدیل کبوتر بازی پر جوا کھیلتے گریفتار دعو پر لگی رقم او دیگر سمان برامت تھانا سیٹی سمندری میں مقدمات درج یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.psca.tv موسیقی 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 موسیقی